اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مدسر قیوم ہے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ذرا ہٹکے ہے میں نے بہت کوشش کی کہ اس پہ اگر خموش رہا جا سکتا ہے تو خموش رہ لوں لیکن جو ایک وقت آتا ہے ایک درجہ آتا ہے کہ انسان کا جو تکلیف ہوتی ہے وہ حد سے بڑھ جاتی ہے تو میں مجبور ہو گیا اس بارے میں بات کروں میں بات کر رہا ہوں اس سانے کی جو مری میں پیش آیا بہت ایک تکلیف دے جو ہے وہ کچھ دن گزرے بہت ساری عموات ہوئیں بہت ساری پوری کی پوری فیملیز میں نے دیکھی ویڈیوز میں تصاویر میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو پھیلی ویڈیوز بہت ہی بری جو ہے وہ کنڈیشنز تھیں تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ میں بھرپور جو ہے وہ تازیت کا اظہار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے ان کے لواحقین کو سبر دے اور جو لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ ان کی ہیلپ ضرور کریں اس میں بہت سارے میک میں کام کر رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہوتا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی ایسا سانیہ ہوتا ہے تو پھر سارے لوگ اس میں جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں جہاں پہ برے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے برے لوگوں میں بہت سارے اچھے لوگ بھی وہاں پہ تھے جو پہنچے وہاں پہ لیکن دیر سے پہنچے اس وقت جو ہے وہ وقت گزر چکا تھا بہت ساری امبات ہو چکی تھی اب اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے کون کون سے ادارے ذمہ دار ہیں ایک ادارہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ڈیزاسٹر منجمنٹ بہت سارے کم لوگ اس کو جانتے ہیں اس ادارے کا خالص تنکام یہی ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی آفت آتی ہے آفت آنے سے پہلے ہی یہ ادارہ جو ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اپنے جو کام ان کے ذمہ ہیں اس کو یہ فوری انجام دیتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو سب سے پہلے یہ ذمہ دار ہیں دوسرے نمبر پہ اتھورٹیز اتھورٹیز میں کون شامل ہیں آپ کو پتا ہے اگر آپ لوگ نے مری وزٹ کیا تو وہاں پہ جو ہے نا سکیورٹی کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کو چیک پوست پہ وہاں پہ روکنا ہے اور بتانا ہے is the way is clear or not کیا یہ رستہ آگے جانے کے لیے کھلا ہے یا نہیں کھلا کیا کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اب ہوا یہ کہ جس وقت وہ وہاں پہنچے ہیں لوگ تو ان لوگوں نے جو روکنے والے تھے انہوں نے اپنی جیبیں گرم کی اور رستے کو clear بتاتے گئے کچھ پیسوں کے عوض انسانی جانوں کا نقصان کیا ہے یہ خدا رہا بہت تکلیف دے بات ہے پیسے لے کے ان کو clear کرتے گئے تو جس وجہ سے پھر جائے آگے ایک ڈیٹھ دو کلومیٹر لمبی ٹریفک کی لائن لگ گئی مری میں جو لوگ جنہوں نے وزٹ کیا ہوا ہیں ان کو تو پتا ہے مری میں میکسیمم جو لوگوں کی سٹیک کی گنجائش ہے وہ پانچ سے چھ ہزار لوگوں کی ہیں جو ہوتلز ہیں وہ چھوٹے ہوتلز بڑے ہوتلز ملا کے پانچ سے چھہزار لوگ وہاں پہ صرف سٹیک کر سکتے اتنی اس میں گنجائش ہے ہوا کیا جس وقت حد سے زیادہ لوگوں کو علاؤ کر دیا گیا گزرنے دیا گیا آگے جو ہے وہ پارکنگ کی جگہ نہیں تھی سٹیک کے لیے ہوتلز میں روم نہیں تھے تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ گاڑیوں میں سٹیک کیا جائے کہ ایک رات ہم نے گزارنی ہے یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں جو ایکچولی ہیپنڈ ہوا ہے وہاں پہ جو آپ کو پیچھے پردے کی باتیں کوئی نہیں بتائے گا امواد جو ہوئی ہیں وہ سردی کی وجہ سے نہیں ہوئی امواد ہوئی ہیں دیو ٹو لیک آف اکسیجن مری چونکہ ہلز پہ ہے تو وہاں پہ اکسیجن کا جو لیول پہلے ہی کم ہوتا ہے مزید کم ہو گیا کیوں جس وقت آپ لوگوں نے ان لوگوں نے جن کی امواد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی بکشش کا ذریعہ بنائے وہ شہیدوں میں شمار ہیں کیونکہ ایکسیڈنٹل جو ہے ڈیتھ ہے ان کی تو وہ شہید ہیں اب ان سے غلطی کیا ہوئی کہ گاڑیوں میں سٹیک کیا اندر انجن آن رکھے ہیٹر آن کیے جس وجہ سے اکسیجن لیول زیرو ہو گیا جس وقت اکسیجن لیول زیرو ہوتا ہے میرا چونکہ اس فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے حکمت کے ساتھ شو بیٹیب کے ساتھ تو جس وقت اکسیجن کا لیول گرتا ہے کیا ہوتا ہے اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کے جسم آہستہ 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 کائم کرنا چھوڑ دے گا آپ اٹھ گئے ہیں آپ کو پتہ چل گیا لیکن آپ میں اتنی سکت نہیں رہے گی کہ آپ اس ہاتھ کو الہا سکیں آپ ٹانگ الہا سکیں آپ چیخ سکیں آپ مو سے کسی کو بلا سکیں کیونکہ لیک آف اکسیجن کریئیٹس کاربن مونوکسیڈ سی او کاربن مونوکسیڈ جو ہے وہ ایک ٹاکسک گیس ہے وہ کیا کرتی جس وقت جسم میں گھستی ہے سرائیت کرتی ہے نفوز کرتی ہے اکسیجن کا لیول گرنا شروع جاتا ہے ہاتھ پاؤں سارا جسم کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے آپ کا دماغ کام کر رہا ہوگا آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی آپ تڑف رہے ہوں گے اندرونی طور پر لیکن آپ کسی کو بلا نہیں سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں انجن بند کر دوں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں دروازہ کھول لو اکسیجن کا لیول گر جانے سے یہ ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ ہیٹر جو ہے وہ بھی روم میں آپ بند کمرے میں اس کو نہ چلا کے سوئیں اکسیجن ختم ہو جائے گی آپ کا دم گھڑ سکتا ہے موت ہو سکتا ہے تو یہ وجہ تھی کیوں اب کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے بیسک نالج ہونا چاہیے انسان کو کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہیں تو ان حالات میں کیا کیا جائے جو لوگ گئے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا جو ڈرائیور حضرات تھے وہ بھی اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ اس کو کس طرح آہینڈل کیا جائے معاملے کو اس وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہے تو جو جو اداریں اس کے ذمہ دار ہیں میں حکومت سے گردارش کرتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اسلام میں سخت سزائیں کیوں رکھی گئیں ہیں اسی لئے رکھی گئیں ہیں تاکہ وہ لوگوں کے لئے جو ہے وہ ایک نمونہ بن جائے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اگر دبارہ اس طرح کا ایشو بنتا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنی نوکری سے اپنے جان سے اپنے مال سے ہاتھ دھو سکتے ہیں اس لئے اس کا سخت ایکشن لے جو جو حکومتی ادار اس کے ذمہ دار ہیں وہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہے مری کا وہ مری کی مینجمنٹ آثورٹیز ہیں وہ پرائس کنٹرول آثورٹیز ہیں جو جو آثورٹیز ہیں ان سب کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور ان کو چھوڑا نہ جائے انسانیت کا نقصان ہوا ہے انسانیت جانوں کا نقصان ہوا ہے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو